بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجعنا و ماغانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و على آلہ الطیبین الطاہرین و از واجہ الطاہرات امہات المؤمنین و اصحاب الہاد دین المہدیین و اولیاء امته و علماء ملته اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فیل قرآن المجید والفرقان الحمید قد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ مولانا العزیم و بلغنا رسول نبی کریم الامین الرعوف الرحیم درود پاک پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن بل حسین معزز و محتشم علماء کرام اور عزیز طلبہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارے جو اقائد اسلام کورس کے نام سے یہ دو روزہ سیشن جامعہ المصطفی چکوال کے اس خوبصورت مسجد میں یہ نکات پذیر ہے اس کا یہ آخری سیشن ہے اور اللہ کے فضل سے کل ہم نے عقیدت العوام شیخ السید احمد مرزوقی المالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یہ جو منظومہ ہے اس کے ابتدائی غالباً چوبیس ہاں بیس بیس اشار ہم نے پڑے تھے تو اس پہ وقت بھی زیادہ لگا کیونکہ ابتدائی جو کل کا حصہ تھا وہ کیونکہ بنیاد تھی اور اس میں الہیات کو بیان کیا گیا اور نبو وعد کو بیان کیا گیا بولیے کس کو الہیات اور نبو بات تو اس میں انہوں نے عقیدہ بیان فرمایا اور پچاس صفات ہم نے کل پڑی کہ جو اللہ رب العزت کے لیے واجب مستحید اور جائز ہیں اور پھر انبیاء کے لیے جو واجب مستحید اور جائز ہیں اور پھر اس کے ساتھ پچیس انبیاء کرام کے نام جو قرآن حکیم میں آئے ہیں وہ اشعار کی صورت میں لکھے گئے تھے تو ان کو بھی ہم نے پڑا تھا تو ایک بات یہ بھی ساتھ آج میں ذکر کر دوں کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا الشیخ احمد مرزوقی المالکی مصر میں پیدا ہوئے اور بارہ سو باسٹھ ہجری میں ان کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا اور جنت المعلہ میں ان کو دفن کیا گیا اور یہ حسنی حسینی سید ہیں حسنی حسینی یعنی حضور کی آل سے ان کا تعلق اسی طرح ہے جیسے حضور غوث پاک کام بیان کرتے ہیں کہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی دونوں نسبتیں ان کو نصیب ہیں تو گویا کہ جو منظومہ ہم پڑ رہے ہیں یہ کسی عام بندے کا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا اور سرکار دو عالم کی آل کے ایک چمکتے ہوئے تابندہ ستارے نے اس کو لکھا ہے اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی تو اب میں یہ چاہوں گا کہ وقت آج مختصر ہے ایک دفعہ آپ سب مل کے ماشاءاللہ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس علماء کرام کی ایک خاصی تعداد دونوں طرف جلوہ فرما ہیں اور فاضلین بیرہ شریف بھی کافی تعداد میں بیٹھے ہیں ہم سب کو ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سرپرستی فرمائی اور اقائد کے اس سیشن میں بنفس نفیس وہ شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تو اب آپ میرے ساتھ مل کے ذرا یہ بیس اشار بیق کا آواز ہم سب مل کے پڑھیں گے اور بالکل آرام سے تاکہ جو کل کا سبق ہے وہ ریپیٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھنا ہے انتظار نہیں کرنا ابدعوا بسم اللہ والرحمن وبررحیم دائم الاحسان فالحمد للہ القدیم الاولی الاخر الباقی بلا تحولی سم الصلاة والسلام سرمادا علا النبی خیری من قد وحدا وآله وصحبه ومن تابع سبيل دین الحق غیر مبتدع وبعد فعلا بوجوب المعرفة من واجب للہ عشرین صفة فاللہ موجود قدیم باقی مخالف للخلق بالاطلاق وقائم غنی وواحد وحی قادر مورید عالم بکل شی سمیعون البصیر والمتکلم له صفات سبعات تنتظیم فقدرات ارادات سمع بصر حیات نلعلم کلام استمر وجائز بفضلیه وعدلیه ترک لکل ممکننک فعلیه ارسل انبیاء زوی فطان بالصدق والتبليغ والامان وجائز في حقهم من عراض بغیر نقص كخفیف الماراض عسماتهم كسائد الملائکة واجبات وفاضل الملائکة والمستحیل ضد كل واجب فحفظ لخمسینا بحکم واجب تفصیل خمسات وعشرین لازم کلا مکلاف فحقق وغتانم هم آدم ادریس نوح هود مع صالح و ابراہیم کل متبع لوط و اسماعیل اسحاق کزا یعقوب یوسف و ایو بحتزا شعیب حارون و موسی و اليسا ذل کفل داود سلیمان اتبع الیاس یونس زکریہ یحیہ عیسی و طاہ خاتم دعغی علیہم الصلاة والسلام و آلیہم مادامت الایام تو یہ بیس اشار ہیں جن میں الہیات اور نبو وعد کا بیان کیا گیا اچھا اس میں ایک شعر کا ترجمہ کل رہ گیا تھا اور وہ شعر نمبر تیرہ ہے اس کو درہ دیکھیں فرمایا جب انبیاء کی بات کی تو فرمایا کہ انبیاء کے لیے چار صفات واجبہ ہیں اور چار صفات مستحیلہ ہیں اور ایک صفت جائزہ ہے تو جو چار ان کے لیے صفات واجبہ ہیں وہ فتانہ یعنی ذہین ہونا اور صدق سچا ہونا اور تبلیغ بات کو پہنچانا اور امانہ یعنی امین ہونا اور جو مستحیل ہیں وہ کیا ہے کند ذین ہونا اور جھوٹا ہونا اور بات کو چھپانا اور خائن خیانت کرنے والا ہونا یہ انبیاء کے حق میں محال ہے بولیے انبیاء کے حق میں محال ہے اب جائز کیا ہے تو فرمایا کہ ان کے حق میں ایک صفت جائزہ ہے اور وہ آراز بشریت کا ان پہ تاری ہونا ہے بولیے آراز بشریت کا تاری ہونا ہے اور وہ خفیف مرض وہ ہے اب اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اسمتہم کسائر الملائکہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے سارے فرشتے معصوم ہیں اسی طرح سارے انبیاء بھی معصوم ہیں اور معصوم کا کیا مطلب ہے کہ ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی اللہ نے ان کو خطا سے محفوظ کر دیا ہے پاک کر دیا ہے وہ معصوم ہیں جیسے سارے فرشتے معصوم ہیں تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عقیدہِ اسمت میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم فرشتے ہیں اور معصوم انبیاء ہیں انبیاء کے بعد امت میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے یہ کیٹیگوریکلی عقیدہ ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہاں جو باقی ہیں جن میں اہل بیتِ اتحار ہیں صحابہِ کرام ہیں اولیاءِ کرام ہیں تو وہ محفوظ ہیں اور محفوظ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے انہیں محفوظ رکھا ہے لیکن اقلاً ان سے جو کوئی غلطی ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ قسمت کا عقیدہ کس کے بارے میں ہے بولیے نمبر ایک فرشتے نمبر دو انبیاءِ کرام تو اس کو بیان کر دیا واجبتن تو یہ واجب ہے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے وَفَابَلُ الْمَلَائِكَةَ اس کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے بھی معصوم ہیں اور نبی بھی معصوم ہیں لیکن درجہ ان کا ایک جیسا نہ سمجھ لینا بلکہ فَابَلُ الْمَلَائِكَةَ جتنے بھی نبی ہیں ان کا درجہ فرشتوں سے بڑا ہے بولو ان کا درجہ کیا فرشتوں سے بڑا ہے ان کی فضیلت فرشتوں پہ ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیلِ امین کیونکہ قرآن حضور کے پاس لے کے آئے تو لہٰذا ان کا رتبہ بڑا ہے کہ وہ قرآن لانے والے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل دربانِ مصطفیٰ اور جبرائیل پیامبر ہیں قاصد ہیں اور ان کا درجہ سرکار دو عالم یا کسی نبی سے بھی زیادہ نہیں ہے انبیاء کا رتبہ بلند ہے اور ان کے درجات میں بھی تفاوت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تِلْكَ رُسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَاد کہ ان میں سے کسی کو کسی پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور یہ فضائل دینے والا اللہ تعالیٰ خود ہے اور پھر فرشتے اس کے بعد آتے ہیں اب بعض لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب آج کل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک صاحب کو میں سن رہا تھا کہ وہ اہلِ بیعتِ اتعار میں سے حضرتِ مولا علی مرتضیٰ مشکل کو شاشرِ خدا کرم اللہ و جل کریم کا ذکر کرتے ہوئے جب غدیرِ خون کا بیان کیا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن كُنْتُ مَوْلَا ہُ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے یہاں تک تو بالکل عقیدہ درست اور شفاف ہے اور بولو حضرتِ علی ہم سب کے سارے مل کے بولو حضرتِ علی ہم سب کے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں لیکن اس سے اگلے سٹیپ پہ جا کے ایک ہمارے پاکستان کے عالم آلِ سنت سے جن کا تعلق ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور جس کے مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں تو حضور تو سارے انبیاء کے بھی مولا ہیں یہ ہے حضور سارے انبیاء کے بھی مولا ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرتِ علی انبیاء کے بھی مولا ہیں تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ عقائد میں کیسی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ سب سے بڑا رتبہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر علو العظم رسولوں کا پھر انبیاء کا انبیاء کے بعد فرشتوں کا اور پھر جمعی امت کا لہذا ان درجات کا خیال رکھنا ضروری ہے اب اس کے بعد آ جائیں شیر نمبر اکیس پر یہاں سے بے شک آپ ساتھ چھوٹا سا نوٹ کر لیں ایک دو تین یہ جو تین اشعار ہیں اکیس بائیس اور تئیس اس میں فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ بیان ہوا ہے بولیے کن کے بارے میں فرشتوں کے بارے تو پہلے الہیات پھر نبوات اور پھر سمعیات کا بیان شروع ہوا تو کیونکہ فرشتے بھی سمعیات میں آتے ہیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تین کٹاگریز ہیں پہلی کیا ہے سارے بولیں الہیات مل کے بولیں کیا ہے الہیات دوسری کیا ہے نبوات اور تیسری کیا ہے سمعیات اور سمعیات کا مطلب ہے وہ عقیدے جنہیں ہم عقل سے سمجھ نہیں سکتے بلکہ ہم نے اپنے پاک نبی سے جیسا سنا ویسا مان لیا تو وہ سمعیات ہیں تو ان میں فرشتوں کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں ہے وہ آنکھ سے نظر نہیں آتے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں ہیں کہ نہیں ہیں فرشتے موجود ہیں اب کون کون سے فرشتے موجود ہیں اس حوالے سے یہ شیر دیکھیں فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتہ وہ ہے جو باپ اور ماں کے بغیر ہوتا ہے یعنی جیسے انسانوں کے اندر تناسل کا سنسلہ ہے کہ باپ اور پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا پوتا فرشتوں میں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ڈریکٹ ان کو اپنے حکم سے کن فا یا کون سے پیدا فرماتا ہے اور وہ بغیر ماں اور باپ کے سلسلے کے پیدا ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جتنی مرتبہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے ہر دفعہ اس کلمے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اب اندالہ فرمائیں کہ اگر آپ نے دس ہزار مرتبہ کہیں بیٹھ کے پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو دس ہزار فرشتے اللہ رب العزت نے ان کلمات کی برکت سے پیدا فرما دی اسی وجہ سے کلمہ طیبہ کے ورد سے فرشتوں کا حجوم انسان پہ نورانیت روحانیت تاری ہوتی ہے کیونکہ ایک نورانی مخلوق اس سے پیدا ہوتی تو فرمایا کہ فرشتے وہ ہیں جن کا باپ اور ماں نہیں لا اقلا لا شربہ ولا نوم لہم انسان کھانے پینے اور سونے کا محتاج ہے لیکن فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس شکل میں ہے کہ ان کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے نہ نیند کی ضرورت ہے بلکہ وہ جس جس ڈیوٹی کے لئے پیدا ہوئے ہیں وہ مسلسل وہ ڈیوٹی دیے جاتے ہیں بغیر رکے بغیر تھکے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ڈیوٹی پیش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو قیام کے لئے پیدا کیا کچھ وہ ہیں جنہیں رکو کے لئے پیدا کیا کچھ وہ ہیں جنہیں سجود کے لیے پیدا کیا کچھ حملات العرش ہیں اور آٹھ فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے سمانیہ کے لفظائیں تو وہ جو اللہ کا عرش کو اٹھانے کی جن کی ڈیوٹی ہے کچھ جو ہیں وہ تبوافون فی ترک وہ گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اہلِ ذکر کو ڈھوڑتے ہیں تو ہر ڈیوٹیاں ہیں ان کی اپنی اپنی اور وہ اپنی یہ ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں اور بغیر کھائے پیے اور سوئے ہوئے وہ مصروف رہتے ہیں اچھا تین باتیں اور آپ نے فرشتوں کے بارے میں یاد رکھنی ہے نمبر ایک اجسادن نورانیتن لطیفہ یہ اقاعد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے اجسادن نورانیتن لطیفہ کہ وہ نورانی لطیف اجسام ہیں لطیف ایک جس میں لطیف ہوتا ہے اور ایک جس میں کثیف ہوتا ہے ہمارا جسم جس میں کثیف ہے کثیف سے مراد ہے کہ اسے چھوا جا سکتا ہے اس کا بوجھ اور وزن ہوتا ہے تو جس میں لطیف جو ہے وہ ایسا جسم ہوتا ہے جو دیوار سے گزر جائے شیشے سے گزر جائے کوئی رکاوٹ جسے روک نہ سکے تو انسان کے بھی ایک جس میں لطیف ہے ایک جس میں کثیف ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جس میں کثیف سوتا ہے اور ہمارا جس میں لطیف خوابوں میں میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے تو اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ لطیف نورانی اجسام ہیں نمبر دو قادرون علت تشکل بے اشکال مختلفہ یہ بھی ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے آپ ترجمہ لکھ لیں ترجمہ یہ ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں فرشتوں کو اللہ نے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ قادرون علت تشکل بے اشکال مختلفہ کہ وہ جیسی شکل بنانا چاہیں کسی انسان کی شکل میں آ جائیں کسی اور شکل میں آ جائیں تو اللہ تعالی نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی اور اس سنسلے میں حدیث پاک ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اصل حالت میں جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ ہی دیکھا ہے اصل میں جب حضرت جبرائیل حضور کے پاس آتے تھے تو ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے اور ان کا نام ہے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کیا نام ہے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ بڑے خوبصورت تھے تو حضرت جبرائیل ان کی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے تو فرشتے مختلف اشکال بنانے پر قدرت رکھتے یہ دوسری پہلی کیا ہے کہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہیں اور دوسری صفت یہ ہے کہ مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں اور تیسری ان کی صفت یہ ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے یوں پیدا کیا ہے کہ ان کے اندر نافرمانی والا خانہ ہی کوئی نہیں انسان کو تو یہ اختیار دیا کہ وہ محکم مانے اور محکم نہ بھی مانے وہ دونوں کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کا امتحان ہے لیکن فرشتوں کو اللہ نے یوں پیدا کیا ہے سکتے نہیں بلکہ ہمیشہ وہ فرما برداری کرتے ہیں بات مانتے ہیں لَا يَعْصُونَ اللَّهَ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے یہ ان کے بارے میں بنیادی باتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئیں قَادِرُونَ عَلَتَشَكُّلِ بِأَشْكَالِ مُخْتَلِفَةِ کہ وہ مختلف اشکال بنانے پر قادر ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی اب آگے دیکھیں اگلا شیر بائیس نمبر تفصیل عشر منہم جبریل میکال اسرافیل عزرائیل کہتے ہیں کل آپ نے پڑھا تھا کہ انبیاء ویسے تو بے شمار ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش ہے اس سے زائد لیکن کتنے انبیاء پر تفصیلی ایمان ضروری ہے بولے نا ذرا پچیس کیوں کیوں ان پر تفصیلی ایمان ضروری کیوں کہ ان کا ذکر قرآن میں آگیا ہے تو یہاں جب فرشتوں کی بات کی تو ان کی تعداد کتنی ہے تو یہ بھی ان کے بارے میں لکھ لیں کہ وہ لا تعداد ہیں فرشتے کتنے ہیں لا تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا فرمایا کہ آسمان بوجھ کی وجہ سے آوازیں نکالتا ہے کا کیا مطلب ہے کہ آسمان بوجھ کی وجہ سے جیسے کسی پہ بوجھ پڑے تو آواز نکلتی ہے آوازیں نکالتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ آوازیں نکالے کیوں فرمایا کہ ایک قدم کی جگہ بھی آسمان پہ ایسی نہیں ہیں جو کسی فرشتے سے خالی ہو آپ اندازہ کریں کہ پھر کتنے فرشتے ہیں کہ کوئی ایک قدم کی جگہ بھی آسمان میں فرشتے سے خالی نہیں وہ لا تعداد ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تو پھر کتنوں پہ ایمان تفصیلی ضروری ہے ایمان اجمالی تو سب پہ ہو گیا تو وہ دس ہیں جو اقائد کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں وہ کتنے ہیں بولیے کتنے ہیں دس ہیں وہ اب ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں چار تو مشہور ہیں جن کے بارے میں حضرت علامہ صاحب نے فرمایا وہ تو چار مشہور ہیں وہ کون سے ہیں حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل تو ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے حضرت جبرائیل امین کی بنیادی ڈیوٹی جو ہے کہ انہیں تمام فرشتوں کا سردار بنایا گیا تمام فرشتوں کا سردار اور وحی پہنچانے کی ان کی ڈیوٹی لگائی گیا حضرت میکائیل کو رزق کے معاملات کا موقع بنایا گیا کہ یہ بارشیں جو برستی ہیں جو رزق مخلوق تک پہنچتا ہے تو اس کے موقع کون ہیں موقع سے مراد کہ ان کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی وہ حضرت میکائیل ہیں اور حضرت اسرافیل ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ جسے سور پھونکنا کہتے ہیں کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو یہ ایک خاص قسم کا آلہ ہے جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے وہ پکڑ کے کھڑے ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احادیث میں جب انہیں حکم ہوتا جائے گا وہ سور پھونکیں گے اور ایسی اس کی آواز نکلے گی کہ جس سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی ہر شہر ریزہ ریزہ ہو جائے گی اِذَ الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَ النَّجُومُنْ قَدَرَتْ وَإِذَ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَ الْعِشَارُ اُتِّلَتْ یہ جو پورا بیان کیا گیا ہے قیامت کا منظر نامہ یہ ان کے سور پھونکنے سے شروع ہوگا تو یہ سور کا جو لفظ ہے یہ سواد کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ سواد کے ساتھ تو یہ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی تو سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کی ارواح کو قبض کرنا یہ ڈیوٹی اللہ تعالی نے ان کو دی ہوئی ہے تو یہ چار ہو گئے پانچمیں کون ہیں؟ منکر اور نقیر یہ پانچمہ اور چھٹا یہ بھی قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے اور منکر نقیر وہ ہیں جو قبر میں سوال کرنے کے لیے ہر بندے کے پاس بھیجے جاتے ہیں ہر مومن ہر بندے ہر کافر کے پاس وہ تین سوال کرتے ہیں من ربو کا وما دینو کا وما کنت تقولو فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین کیا ہے تیرا رب کون ہے اور اس ہستی کے بارے میں جن کا نام حضرت محمد ہے دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا تو یہ سوال کون آکے پوچھتا ہے بولیے منکر اور نقیر بعض علماء نے کہا کہ کافر کی قبر میں جو جاتے ہیں وہ منکر نقیر ہوتے ہیں اور جو مومن کی قبر میں جاتے ہیں وہ مبشر اور بشیر ہوتے ہیں تو یہ ذکر فرق بھی کیا کہ وہ خوشخبری سنانے والے ہوتے تو بارال ان کا نام منکر نقیر لیا گیا چھے ہو گئے ساتمہ رقیب آٹھمہ عطید رقیب اور بولیں ذرا کیا رقیب اور عطید رقیب کون ہے عطید کون ہے تو قرآن کی آیت میں سورہ قاف میں فرمایا ما یلفزو من قول الا لدیہ رقیب عطید یہ قرآن میں آیا ہے تو رقیب وہ فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا دائیں کندے پہ ہر انسان کے ساتھ ہے اور عطید وہ فرشتہ ہے جو گناہ لکھتا ہے اور وہ بائیں کندے پہ ہر انسان کے ساتھ ہے تو جو رقیب ہے وہ دائیں کندے پہ اور عطید ہے بائیں کندے پہ اور ان کو نام آمال لکھنے اور نیکیاں اور گناہ لکھنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے اور یہ عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا اور قرآن میں ان کا نام لکھا گیا ہے ما یلفز من قول الا لدیہ رقیب اتید تو یہ آٹھ ہو گئے اور آگے دو رہ گئے ایک کا نام مالک اور ایک کا نام رزوان بولیے کیا نام ہے مالک اور رزوان مالک وہ ہے جس کو جہنم کے دروازے پہ ڈیوٹی دی گئی ہے کد کان ڈیوٹی دی گئی ہے جہنم کے دروازے پہ جو اندر جائے گا جس جس کو وہاں بھیجا جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے تو وہ مالک ان کا نام ہے اس فرشتے کا تو وہ قرآن پاک میں بھی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے اور وہ ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے کہ وہ سارے کا سارا انتظام و انسرام اس کے سپل اور رزوان رزوان جنت کو کہتے ہیں جن کی ڈیوٹی جنت کے مرکزی دروازے پر لگائی گئی ہے تو یہ کتنے فرشتوں کے نام ذکر کیے دس کے اب اس کو دیکھیں تفصیل اشرم منہمو جبریل میکال اسرافیل عزرائیل منکر نکیر ورقیب وکذا عطیدو مالک وردوانختذا تو انہوں نے دو شعروں میں دس فرشتوں کے نام لکھ دیئے کہ جن پہ تفصیلی ایمان ضروری ہے اور جن کو جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے ان کا ہم نے ذکر پڑھ لیا اب شعر نمبر چوبیس اربعتم من کتب تفصیلوہا اب یہاں سے شعر نمبر چوبیس پچیس چھبیس یہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اقائد آگئے فرشتوں کے بعد کس کا ذکر آگیا آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا ذکر آگیا تو فرماتے ہیں اربعتم من کتب تفصیلوہا چار ایسی کتابیں ہیں جن پہ تفصیلی ایمان ضروری ہے اور وہ کونسی ہیں تورات و موسیٰ حضرت موسیٰ پہ کیونسی کتاب آئی تورات آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے آسانی رہے گی حضرت موسیٰ پہ کونسی کتاب آئی تورات بالہدا تنزیلوہا جسے ہدایت کے ساتھ نازل کیا گیا جسے ہدایت کے ساتھ نازل کیا گیا زبور و دعودہ حضرت دعود پہ کونسی کتاب آئی زبور و انجیلن علی عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ پہ کونسی کتاب اتاری گئی انجیل و فرقانن علی خیر الملہ اور فرقان یعنی قرآن اس ہستی پر اتارا گیا ہے جو ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین ہیں ملہ مخلوق کو کہتے ہیں اس ہستی پر قرآن اتارا گیا جو ساری مخلوق کے سردار ہیں تو یہاں ان شیروں میں انہوں نے چار آسمانی کتابوں کا ذکر کر دیا اربعتم من کتب تفصیلوہ تورات موسیٰ بالہدہ تنزیلوہ زبور و دعودہ و انجیلن علی عیسیٰ و فرقانن علی خیر الملہ اس کے بعد یاد رکھیں کچھ کتابیں ہیں وہ چار ہیں کتابیں کتنی ہیں؟ چار اور صحائف زیادہ ہیں ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک صحیفہ ہوتا ہے صحیفہ اس طرح کے رسالہ نماء چیز کو کہتے ہیں اور کتاب اسے کہتے ہیں جو زخیم ہو تو کیونکہ یہ چار کتابیں زخیم ہیں انہیں کتاب کا آ گیا اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے وہ کل ایک سو کموں بیش اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے تو کل تعداد علماء نے بتائی ہے ایک سو چار بولیے کتنی؟ ایک سو چار چار کتابیں اور سو صحیفے تو صحیفے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈمنٹس آڈرز کبھی چھوٹے شکل میں کبھی ایک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح دی گئی تھی جن کا ذکر قرآن میں آئے الواح وہ قرآن میں ان کا ذکر بھی آئے وہ تختیاں تھی پتھر کی بنی ہوئی اس پہ وہ لے کے آئے تھے تو ان کو الواح کا آ گیا صحیفے کا آ گیا اب کہاں صحیفوں کا ذکر آیا ہے تو آپ سورة العالہ پڑھیں تو فرمایا کہ وہ آخر میں فرمایا بَلْ تُعْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اِنَّ هَازَا لَفِ السَّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى یعنی یہ وہ صحیفے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تو اسی لیے اس شیر نمبر 26 میں وہ فرماتے ہیں وَصُحُفُ الْخَلِيلِ وَالْقَلِيمِ فِيهَا قَلَامُ الْحَكَمِ الْعَلِيمِ اور جو خلیل یعنی حضرت عبراہیم اور کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیئے گئے ان میں حکم العلیم یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکم بھی ہے اور علیم بھی ہے تو وہ جو حکم اور علیم ذات ہے اس نے اپنا کلام جیسے چار آسمانی کتابوں میں بھیجا ہے ویسے اس نے حضرت عبراہیم اور حضرت عیسیٰ پر جو صحیفے بیجے ہیں ان میں بھی اپنا کلام ارسال فرمایا ہے تو یہاں تک الحمدللہ آسمانی کتابوں کا ذکر اور چھبیس شیئر مکمل ہوئے تو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے سمجھتے جانا ہے تو یہ جو چھبیس شیئر مکمل ہوئے ہیں میں نے کل آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ یہ جو مصنف ہیں حضرت بولیں کیا نام ہے سید احمد المرزوقی المالکی رحمت اللہ علیہ خواب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کے پہلے چھبیس اشعار بولو کتنے پہلے چھبیس اشعار حضور آگے آگے پڑھتے گئے اور مصنف پیچھے پیچھے پڑھتے گئے اور خواب میں یہ پہلے چھبیس اشعار حضور نے اپنی زبان سے عطا فرمائے تو یہ پہلے ذکر ہو گئے اب چھے نمبر ستائیس میں وہ باقی عقیدہ مکمل کرتے ہیں حضور کے حکم سے مکمل کرتے ہیں تو اس لیے اب اس جانب بھی اشعارہ کر دیا شعر نمبر ستائیس میں کہ اس سے اوپر جتنے شعر ہیں یہ حضور کی عطا ہے اور آنے والے مضمون یعنی سمعیات کی طرف بھی اشعارہ کر دیا تو کتنا خوبصورت شعر لکھا فرماتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں کہتے ہیں جو کچھ سرکار لے کے آئے ہیں جو جو چیز ہمیں حضور نے عطا فرمائی ہے تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم بیث مباعثہ نہ کریں بلکہ اسے تسلیم بھی کر لیں اور اسے قبول بھی کر لیں یہ کس آیت کا ترجمہ ہے جو حضور دیتے ہیں وہ لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ اس شعر سے حضرت مصنف نے یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ دین عقل سے نہیں بنتا دین فلسفے سے نہیں بنتا دین اپنی طرف سے باتیں لکھنے سے نہیں بنتا بلکہ دین حضور کی عطا سے بنتا ہے جو شعر حضور عطا فرمائے وہ دین ہے سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ جو حجرِ اسود کو جب بوسا دیا مشہور جملہ فرمایا حجرِ اسود کو بوسا دیا فرمایا تو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اگر میرے کریم آقا نے تجھے نہ چومہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا میں اس لئے چومتا ہوں کہ حضور نے تجھے چومہ ہے تو اس سے یہ بتا دیا وَكُلُّ مَا عَتَا بِهِ الرَّسُولُ فَحَقُّهُ تَسْلِيمُ وَالْقُبُولُ اب اس سے آگے دو شعروں میں انہوں نے جو ہے وہ سمعیات کا باقی ذکر فرمایا سمعیات سے کیا مراد ہے کہ وہ چیزیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہم ان پر اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو فرمایا ایماننا بیوم آخر وجب وَكُلُّ مَا قَانَا بِهِ مِنَ الْعَجَبُ کہتے ہیں کہ یوم آخرت پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے بولی ہے یوم آخرت پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے وَكُلُّ مَا قَانَا بِهِ مِنَ الْعَجَبُ اور جو ہم نے عجیب عجیب باتیں یوم آخرت کے اندر سنی ہیں عجیب و غریب باتیں ہیں عقل نہیں مانتی لیکن ان پہ ایمان لانا ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ تو وہ کونسی عجب باتیں ہیں مثلا کہ قیامت کے دن جائیں گے تو ایک پل سرات ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس سے ہر مومن مسلمان کو کافر کو سب کو گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد آگے جنت آئے گی تو اس سے گزر کے جانا پڑے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ اللہ کا جتنا کرم ہوگا جس کے جتنے عمل ہوں گے جس پہ اللہ کا فضل ہوگا وہ اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا فرمایا کوئی اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی ایسے چمکتی ہے گزر جائیں گے اور کوئی ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوا گزرتی ہے اور کوئی ایسے گزریں گے جیسے پیدل لوگ گزرتے ہیں اور کوئی ایسے گزریں گے جیسے گھٹنوں کے بل چل کے گزرا جاتا ہے اور کچھ ایسے گزریں گے جیسے اپنی کونیوں کے بل لیٹ کے گزرا جاتا ہے تو اپنے اپنے عمل کے مطابق اللہ کے فضل کے مطابق سب کا وہاں سے گزر ہوگا یہ بات اب عقل نہیں سمجھ سکتی کہ تلوار سے تیز ہو اور بال سے باریک ہو اس سے گزرنا پڑے لیکن کہتے ہیں اس پہ ایمان لانا کیا ہے واجب ایک اور چیز ہے کہ عمال کو تولا جائے گا تو کہاں پہ تولا جائے گا بتائیں مجھے میزان کیا ہے میزان کو سورہ رحمان کی وہ آیت پڑے نا ذرا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ ایک اور جگہ فرمایا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ کہ اللہ تعالیٰ نے میزان کو رکھا ہے اب بعض علماء جو یہ موتزلی جنہیں کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی یہ ویسے ہی کہا ہے عمال تو تل ہی نہیں سکتے انہوں نے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ عمال نہیں تل سکتے کیوں کیونکہ نماز ہمیں نظر نہیں آتی روزہ ہمیں نظر نہیں آتا اگر تو نظر آتا تو ہم کسی پلڑے میں رکھتے پتہ چل جاتا کہ کتنے گرام اس کا وزن ہے تو جو چیزیں عمال ہیں یہ آراز ہیں یہ جوہر نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جوہر کو تولا جا سکتا ہے عرض کو تولا نہیں جا سکتا تو اس لئے عمال تل نہیں سکتے انہوں نے انکار کر دیا لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور جس میں قرآن پاک کی آیت آگئی اب اس میں عقل کی عیرہ پھیری نہیں چلے گی بلکہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ جب حضور کی بات آئے تو عقل قربان کر کے عشق کے ساتھ اسے تسلیم کر لیا جائے تو اس لئے یوم آخرت کے بارے میں چاہے وہ میزان ہو چاہے وہ آبِ کوسر ہو چاہے وہ عمال کا تلنا ہو یہ ساری چیزیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پہ ایمان لانا واجب ہے بولیے ان پہ ایمان لانا واجب ہے یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دی خاتمتن فی ذکر باق الواجبی ممع علا مکلف من واجبی کہتے ہیں یہاں تک عقیدے کا ایک عصہ مکمل ہو گیا اب خاتمہ شروع ہو گیا کیا شروع ہو گیا خاتمہ اور خاتمے میں وہ میں نے باتیں ذکر کی ہیں مصنف فرماتے ہیں جن کا جاننا ہر مومن پر لازم ہے جن کا جاننا ہر مومن پر لازم ہے اب یہاں سے بڑا پیارا مضمون شروع ہو رہا ہے ذرا بیدار ہو جائیں وہ عقائد کی باقی باتیں ختم ہوئیں اب یہاں سے آنے والے شعروں میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کی سیرت کا بیان آ گیا ہے اب حضور کی سیرت جس کے بارے میں میں اکثر دوستوں سے مزاق کرتے ہوئے کہتا تھا میں کہتا تھا کہ تمہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے نام تو سارے انگلیوں پہ آتے ہیں کہ آج کل کون کھلاری ہے لیکن تمہیں حضور کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام نہیں آتے تمہیں حضور کی ازواج متحرات کے نام نہیں آتے تمہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے ان کے نام نہیں آتے تو یہ عقیدت العوام آپ کے سامنے ہے کہ جس میں انہوں نے حضور کی سیرت کو یوں موتیوں کی طرح پرو دیا ہے کہ جو اسے یاد کرے گا اسے سرکار کی ساری سیرت یاد ہو جائے تو اب آئیں ذرا اس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں فرمایا میرے ساتھ مل کے پڑھیں فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تمام عالمین کے لیے رحمت اور فضل بنا کر تمام عالمین کے لیے رحمت اور فضل بنا کر اب ان کے والد سے بات شروع کر دی ابوہ عبداللہ عبد المطلب وحاشمن عبدو منافن ینتسب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا پردادا چار اوپر والے نام لکھ دیئے تو ویسے تو حضرت ادنان تک ہمیں نصب یاد ہونا چاہیے لیکن اتنا نبی ہو تو ہر مومن کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر والے یہ چار نام ضرور یاد ہونے چاہیے حضور کا پورا نام کیا ہے میں نے ساتھ پڑھیں کیا لکھا ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی نام ہے ایک نام ہوتا ہے سلاسی اور ایک نام ہوتا ہے ربائی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنا ربائی نام لیں تو شاید آپ میں سے کوئی نہ لے سکے کوئی کوئی لے گا اکثر لوگوں کو تو یاد ہی نہیں ہوتا اپنا نام باپ کا نام دادا کا نام پردادا کا نام اسے ربائی نام کہتے ہیں یعنی جس میں چار نسلیں آ جائیں تو یہ حضور کا ربائی نام ہے پڑھیں کہتے ہیں ابوہ عبداللہ عبد المطلب وحاشم عبد منافن ينتصب تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی نام ہے آگے آپ کی والدہ کا نام وَأُمُّهُ آمِنَةُ الزُّهْرِيَةُ اَرْضَعَهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَةُ کہتے ہیں آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ الزُّهْرِيَةُ زُّهْرِيَةُ آپ کے قبیلے کی طرف نسبت کی گئی ہے بنو زہرہ کے ساتھ آپ کی نسبت تھی تو اس لئے زُّهْرِيَةُ لِکھا گیا تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے سیدہ آمنہ بنت وحب سیدہ آمنہ بنت وحب الزُّهْرِيَةُ اور آپ کی دائی کا نام کیا ہے حضرت حلیمہ السَّعْدِيَةُ آگے فرماتے ہیں مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ الْأَمِينَ وَفَاتُهُ بِطَيْبَةَ الْمَدِينَ فرمایا آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ کا وصال طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں ہوا تو ولادت بھی ذکر کر دی اور وصال بھی ذکر کر دی آگے دیکھیں اَتَمَّ قَبْلَ الْوَحْيِ اَرْبَعِينَ وَعُمْرُهُ قَدْ جَاوَزَ السِّتِّينَ تو کہتے ہیں کہ وحی آنے سے پہلے حضور کی عمر کتنی ہو چکی تھی سارے مل کے بولیں کتنی ہو چکی تھی چالیس سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی وَعُمْرُهُ قَدْ جَاوَزَ السِّتِّينَ اور آپ کی عمر مبارک ساٹھ سال سے تجاوز کر گئی یعنی تریسٹھ سال ہو گئے کتنی ہو گئی تریسٹھ سال اب آگے دیکھیں وَسَبْعَةٌ أَوْلَادُهُ فَمِنْهُمُ سَلَاسَةٌ مِنَ الزُّكُورِ تُفْحَمُ آپ کی کل اولاد سات بیٹے اور بیٹیاں ہیں بولیں ذرا آپ کی کل اولاد سات بیٹے اور بیٹیاں ہیں مل کے کہہ دیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان میں سے تین ذکور ہیں تین کیا ہیں ذکور ذکور کسے کہتے ہیں بیٹے ذکور کسے کہتے ہیں جیسے ہم مذکر مونس کہتے ہیں تو ذکور بیٹوں کو کہتے ہیں تین آپ کے بیٹے ہیں کون کون سے قاسم وعبداللہ وَهْوَتْطَيِّبُ وَطَاهِرُنْ بِزَيْنِ ذَا يُلَقَّبُ تو آپ کے ایک بیٹے کا نام حضرتِ قاسم ہے بولیں ذرا کیا نام ہے حضرتِ قاسم اور انہی کی وجہ سے حضور کی کنیت کیا ہو گئی عبو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے عبو القاسم یہ ان کی وجہ سے ہو گئی کیونکہ یہ بڑے تھے تو بڑے بیٹے کی طرف کنیت ہوتی ہے تو حضرتِ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبو القاسم کہا جاتا ہے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا حضور کے چار بیٹے تھے تو ان کو یہ ڈوٹ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بیٹا ہے اس کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے تو انہوں نے حضور کے بیٹوں میں حضرت طیب لکھ دیا یا حضرت طاہر لکھ دیا حالانکہ یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ کس کا لقب ہے حضرت عبداللہ کا کس کا لقب ہے حضرت عبداللہ تو حضور کے دوسرے سابزادے کا نام عبداللہ ہے اور ان کے دو لقب ہیں ایک لقب طیب ہے اور دوسرا لقب طاہر ہے تو طاہر اور طیب ایک ہی شخصیت کے نام ہیں اور وہ کون ہے حضرت عبداللہ تو دو بیٹے ہو گئے قاسم اور عبداللہ تیسرے صاحب زادے کا نام کیا ہے فرمایا اتاہو ابراہیم من سریا فا امہو ماریت قبطیا تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبراہیم حضور کے تیسرے صاحب زادے ماشاءاللہ علامہ عبدالنوید حیدری صاحب اس ادارے کے سرپرست عالی جلوہ فرما ہوئے ہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کل کی گفتگو میں بھی جلوہ فرما رہے اور آج بھی وقت نکالا اور ماشاءاللہ ابھی فریضہ حج کے بعد واپس آئے ہیں اللہ کریم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے تو تیسرے صاحب زادے کا نام کیا ہے حضرت عبراہیم اور یہ کس کے ساب زادے ہیں سیدہ ماریہ قبطیہ اسی وجہ سے ساتھ سریعہ لکھ دیا تو سریعہ بنیادی طور پہ اسے کہا جاتا ہے جو پہلے لونڈی کی شکل میں آئے یہ پرانے زمانے میں لونڈیوں کا نظام ہوتا تھا تو جو مصر کے بادشاہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور توفہ ان کو بجوایا تھا حضرت سیدہ ماریہ کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو ساتھ اس لئے یہ ان کا نام اور ان کا تعرف لکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے بڑی محبت فرماتے تھے تیرہ ماہ کی عمر میں ان کا وصال ہوا یعنی ایک سال اور ایک مہینہ تیرہ ماہ کی عمر میں ان کا وصال ہوا اور حضرت ابراہیم کا وصال حضور کی وصال سے کچھ عرصہ پہلے ہوا یعنی یہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے اور پھر جلد وصال ہو گیا تو کل کتنے بیٹھے ہیں دوبارہ دور آ دیں حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم اور طیب اور طاہر کس کا لقب ہے حضرت عبداللہ کا اب آگے آ جائیں وغیر ابراہیم من ختیجہ ہم ستتن فخز بہم ولیجہ فرماتے ہیں یہاں اس شعر میں یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ ختیجہ تلقبرا سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے حضور کی ساری اولاد کس سے ہے حضرت ختیجہ سے اور حضرت سیدہ ختیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح سب سے پہلے ہوا جب حضور کی عمر کتنی تھی پچیس سال اور حضرت ختیجہ کی عمر کتنی تھی چالیس سال اور یاد رکھیں جب تک سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور یہ کتنا عرصہ بنتا ہے یہ جو مستشرقین اور اورینٹلسٹ حضور کی ذات پر نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ پڑھیں زیاؤن نبی شریف کی چھٹی اور ساتھویں جلد مستشرقین کے پیر کرم شاہ علیہ ذری حضور زیاؤل امت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو جواب دی ہیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہاں آپ نے بیان کیا کہ پچیس سال کی عمر میں حضور نے پہلا نکاح فرمایا اور پچیس سال سے لے کے اکاون سال کی عمر تک یہ کتنا عرصہ بنتا ہے چھپیس سال کتنا چھپیس سال فیفٹی ون یرز جب سرکار دو عالم کی عمر ہوئی اس وقت حضرت سیدہ ختیجہ کا وصال ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بارہ سال زندہ رہے تو باقی جتنے نکاح آپ نے فرمائے وہ اکانن سال کی عمر سے لے کر تریسٹھ سال کے اس آخری عرصے میں فرمائے جب تک سیدہ پاک موجود رہی حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا تو باقی جتنے نکاح فرمائے وہ اللہ کے حکم سے کسی خاص حکمت سے یا کسی شہید کی بیوہ کو عزت دینے کے لیے یا کسی یہودی قبیلے کے سردار کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یا تعلیم امت کے لیے اس کی بہت سی حکمتیں علماء نے ذکر کی ہیں ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اتنا آپ یاد رکھیں کہ جب تک سیدہ پاک موجود رہی سرکار نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور ہمیشہ اپنی پہلی بیوی کی وفا کو یاد رکھا جب بھی گھر میں گوشت پکتا فرماتے سب سے پہلے سیدہ ختیجہ کی جو سہیلیاں اور رشتدار تھے ان کے گھروں میں بجبایا جائے اور انہیں یاد کر کر رویا بھی کرتے تھے تو یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے اب آگے اگلے شیر نمبر انتالیس میں چار بیٹیوں کا ذکر فرمایا تو عقیدہ واضح ہو گیا اب جب آپ نے یہ عقیدہ پڑھ لینا ہے اور اسے یاد کر لینا ہے پھر کوئی لاک یہ کہتا پھرے کہ نہیں جی سابزادی تو ایک تھی نعوذ باللہ اور باقی تین بیٹیوں کا انکار کرے تو ہم کہیں گے کہ تم ظلمتوں میں بھٹک رہے ہو اور تم اندھیروں میں ٹامک توئیا مار رہے ہو ہم وہی عقیدہ یاد رکھیں گے جو قرآن میں آیا ہے جو حضور کے فرمان میں آیا ہے تو حضور کی چار بیٹیوں کے نام پڑھیں میرے ساتھ وَأَرْبَعُن مِنَ الْإِنَا سِتُذْكَرُ رِدْوَانُ رَبِّي لِلْجَمِيعِ يُذْكَرُ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ بَعْلُهَا عَلِي وَبْنَاهُمَا سَبْتَانِ فَدْلُهُمْ جَلِي فَزَيْنَبٌ وَبَعْدُهَا رُقَيَّ وَأُمُّ كُلْسُ مِنْ زَكَتْ رَضِيَّ تو یہاں ان تین شیروں میں حضور کی چار بیٹیوں کا ذکر فرمایا تو کتنی اہمیت ہے کہ اس چھوٹے سے قصیدے میں تین شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چار بیٹیوں کے نام کر دیئے تو ان میں سے پہلی سابزادی کا نام جس طرح مقام و مرتبہ ہے حالانکہ یہ آخر میں پیدا ہوئیں لیکن ان کا نام پہلے رکھا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر کے زیادہ قریب تھی حضور کو زیادہ پیاری تھی حضور فرماتے فاطمہ تُبِدْعَتُم مِنِّ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ تو پہلے ان کا نام لیا فرمایا سیدہ فاطمہ تُززہرہ بَعْلُهَا عَلِي بَعْلْخَامَد کو کہتے ہیں تو آپ کے شوہرِ نامدار کا نام کیا ہے علی وَبْنَاهُمَا اور آپ کے دو بیٹوں کا نام السبتان جو حضور کے نواسے ہیں فَدْلُهُمْ جَلِي اور ان کی فضیلت سب پہ واضح ہے جلی ہے بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادوں حضور کے بیٹوں کے نام بھی ذکر کر دیئے حضور انہیں اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے حضور کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فَزَيْنَبُن حضرت سیدہ زینب وَبَعْدَهَا رُقَيَّا اب آپ دیکھیں نا اہلِ سنت اہلِ بیعت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے باقی تینوں بیٹیوں کی وہی ترتیب رکھی کہ زینب اس کے بعد رُقَيَّا اس کے بعد امِ قُلْسُوم رضی اللہ تعالی عنہما لیکن ان تینوں سے نکال کر حضرت سیدہ پاک کا نام سب سے پہلے ذکر فرما دی اور ان کے بیٹے اور ان کے شوہر نامدار کا ذکر کر دیا یہ اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کی دلیل ہے حضرت زینب اور پھر سیدہ رُقَيَّا پھر سیدہ امِ قُلْسُوم زَقَتْ رَضِيَّا جو اللہ کی رضا سے پاکیزہ ہیں جو اللہ کی رضا سے پاکیزہ ہیں پھر شیر نمبر بیالیس میں حضور کی ازواجِ متحرات جو سرکار کے وسال کے وقت زندہ تھی ان کے نام لیے کون سے فرماتے ہیں اَن تِسْعِ نِسْوَةٍ وَفَاتُ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا وسال ہوا تو نو بیویاں موجود تھیں اَن تِسْعِ نِسْوَةٍ وَفَاتُ الْمُصْطَفَى خُوئیرنَ فَاخْتَرْنَ النَّبِيَّ الْمُقْتَفَى تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک ہستیاں تھی کہ جن کو حضور نے اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا لے لو اور چاہو تو میری صوبت لے لو قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی تو ان سب نے سوچا نہیں سمجھا نہیں وقت نہیں لیا جو ہی حضور نے اختیار دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں تو آپ کی غلامی چاہیے ہم نے تو آپ کے گھر میں رہنا ہے خُوئیرنَ جنہیں اختیار دیا گیا فَاخْتَرْنَ النَّبِيَ الْمُقْتَفَى تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ کون ہیں عائشة وحفظة وسعودہ صفیت مئیمونت ورملہ ہند وزینب کزا جوویریا للمؤمنین امہات مردیا تو یہاں پر یہ نو ازواج متحرات جو وسال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حیات تھی ان کا نام ذکر کیا سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صدیقِ کائنات اور صدیقہِ کائنات ان کی پیاری بیٹی حضور کی محبوب زوجہ حضرت سیدہ حفظہ کس کی بیٹی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کی زوجہ حضرت سودہ بنت زمہ کیا نام ہے حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت سفیہ حضرت سفیہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تو وہاں سے یہ حضور نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا حضرت سیدہ میمونہ بولیے حضرت سیدہ میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشمی خاندان سے ہی تعلق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور بہت بڑا ان کا بھی مقام ہے حضرت سیدہ رملہ بول یہ کیا نام ہے سیدہ رملہ اور اس کے بعد ہند بنت ابو سفیان حضرت ابو سفیان کی بیٹی ان کا نام کیا تھا ہند یہ بھی حضور صلی اللہ اچھا ان کا نام انہوں نے یہاں پہ ہند لکھا ہے لیکن یہ ان کی کوئی ضرورت شیری کی وجہ سے ان کا لقب ذکر کر دیا ان کا اصل میں نام کیا تھا حضرت سیدہ ام حبیبہ بول یہ نام کیا تھا حضرت سیدہ ام حبیبہ تو ساتھ ان کے نام کے ساتھ ہند بھی آتا ہوگا اس لیے اس کو بھی ذکر کر دیا لیکن پورا نام ان کا کیا تھا حضرت سیدہ ام حبیبہ پھر اس کے بعد زینب بنت جہش نام پورا کیا ہے زینب بنت جہش یہ وہ ہیں جن کے ساتھ پہلے حضور کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہ انہوں نے نکاح فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا طلاق ہونے کے بعد اور اس کا پورا واقعہ سورة الاحضاب میں ذکر ہے وہاں سے پڑھ لینا چاہیے تو ان کا نام سیدہ زینب تھا پھر حضرت سیدہ جوویریہ حضرت سیدہ جوویریہ تو اب حضرت سیدہ ماریہ کا نام یہاں کیوں نہیں لکھا تو کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بطور ایک ان کو امی ولد کے طور پر پیش کیا گیا تھا تو اس لیے ان کا نام ذکر نہیں کیا اور بعض نے کہا نہیں حضور نے نکاح بھی فرمایا تھا تو اس اختلاف کی وجہ سے سیدہ ماریہ کا نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ویسے تو بہت سے حضور کے چچا جان تھے لیکن ان میں سے دو کا یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہ کون سے دو ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہدہ حمزہ بن عبد المطلب بول یہ پورا نام کیا ہے حمزہ بن عبد المطلب سیدنا امیر حمزہ سید الشہدہ جو احد میں شہید ہوئے حضور کے معبوب چچا اور دوسرا جن کا نام لیا وہ کون ہے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب جو عبداللہ بن عباس کے والد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معبوب چچا ہیں ان کا یہاں پہ نام انہوں نے ذکر کیا ہے اب ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا نام بھی ویسے بہت ساری کتبِ عقائد میں موجود ہے یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا اور یہ اس اختلاف کی وجہ سے جو امت کے اندر مشہور ہے کہ بعض نے اہلِ ایمان میں شمار کیا بعض کے نزدیک ان کا ایمان ثابت نہیں ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے نام یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ ایک مختلف ہی مسئلہ تھا لیکن حضور زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے زیاء النبی شریف میں جو بات فرمائی ہے بڑی حساس بات ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب آپ کا مقام بڑا بلندے سے اعتبار سے ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی ہے کئی سالوں تک اور بچپن سے لے کے چالیس سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اپنے گھر میں رکھا تمام ضروریات کا خیال رکھا جب حضور آتے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے حالکہ چچا تھے اور کھانے میں اپنے ساتھ شریک رکھتے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات میں اشعار بھی لکھے تو یہ سارے فضائل دیکھتے ہوئے حضور زیاء الامت آپ نے اگرچہ کوئی فائنل ورڈکٹ تو نہیں دیا زیاء النبی میں لیکن اتنا فرمایا کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں کوئی کلمہ غلط نہ کہا جائے بولیئے ان کے بارے میں کوئی کلمہ غلط نہ کہا جائے بلکہ جب بھی ان کا نام آئے تو احترام سے ان کا نام لیا جائے اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں تو یہی ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے امتہو صفیتن ذات احتیزہ پھر آپ کی پھپی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ان کا یہاں پہ ذکر فرما دیا ان کا بھی بڑا مقام ہے پھر اس کے بعد یہاں عقیدے کے آخر میں ایک موجزات کا باب بھی ہوتا ہے تو اگر یہ حضور کے موجزات لکھنا شروع کرتے تو کاغذ کلم ختم ہو جاتا حضور کے موجزات ختم نہ ہوتے تو انہوں نے کوئی عقیدہ تو بیان کرنا تھا تو انہوں نے سارے موجزات میں سے ایک موجزہ چن کے یہاں رکھ دیا فرمایا اس ایک کو مان کر ساروں کو مان لو اور کس موجزے کا ذکر کیا موجزہ محراج کا ذکر کیا بولیے کس کا ذکر کیا موجزہ محراج کا اور فرمایا وَقَبْلَ حِجْرَةِ النَّبِيِّ الْإِسْرَى اور حِجْرَةِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکی زندگی کے اختتام پر اسراء یعنی سفر محراج پہ گئے مِنْ مَكَّةٍ لَيْلًا لِقُدْسٍ يُدْرَا اور مکہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کیا وَبَعْدَ اسْرَاءِنْ عُرُوجٌ لِسَّمَا اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف بلند ہوئے حَتَّى رَأَن نَّبِيُّ رَقْبًا قَلَّمَا اور صرف بلند نہیں ہوئے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام بھی فرمایا ہے بولیے اللہ سے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کلام بھی فرمایا ہے اب یہاں پہ بڑی اہم بات ہے توجہ فرما لیں اسے کہتے ہیں رویتِ باری تعالیٰ کا مسئلہ یہ عقائد کے باب میں اگر آپ شرع عقائد نصفی پڑھیں تو کئی صفحے اس پہ انہوں نے لکھ دیئیں اور انہوں نے ایک شیر میں بیان کر دیا یہ کمال ہے اور اسے کیا کہتے ہیں مسئلہِ رویتِ باری تعالیٰ کہ کیا بندہ اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہمارا عقیدہ کیا ہے یاد رکھیں عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا بولیے کوئی مسلمان دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے اقلا جائز ہے اور قیامت کے دن مومنوں کو اپنے رب کا دیدار کروایا جائے گا تو دنیا میں نہیں کر سکتا آخرت میں کروایا جائے گا حق ہے موتزلہ نے اس کا انکار کیا انہوں نے کہا نہ دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے یہ جو موتزلہ فرقہ ہوا تھا اب تو ختم ہو گیا انہوں نے اس پہ کتابیں لکھیں انکار کیا لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے تو حضور نے کیا جواب دیا فرمایا جب چودویں کا چاند دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ چودویں کا چاند ہے کہ نہیں وہ کہا کوئی شک نہیں ہوتا فرمایا انکم سترون ربکم کا روئیتکم البدرہ فرمایا تم ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے چودویں کا چاند دیکھتے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو یہ حق ہے اب ایک اور مسئلہ کہ دنیا میں کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا تو حضرت امام احمد بن حنبل سے مربی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو ہم نے کہا جی ہم خواب کی بات نہیں کر رہے ہم روئیت کی بات کر رہے ہم جاگتے ہوئے دیدار کی بات کر رہے خواب میں اگر اللہ کسی کو اپنا جلوہ دکھائے اپنی شان کے مطابق تو اس پہ ہم کوئی کلام نہیں کرتے اور یہ بات یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبی کے علاوہ کسی کا خواب دوسرے کے لیے ہجت نہیں ہے نبی کا خواب سب کے لیے ہجت ہے غیر نبی کا خواب اس کے اپنے کے لیے تو ہجت ہے لیکن دوسرے کے لیے دلیل بن سکتا نہیں ہے پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا تو اس میں بھی امت میں کئی رائے بن گئیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ کہتے تھے کہ حضور نے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا بلکہ جبرائیل کا دیدار کیا ہے جب آپ میراج پہ گئے تھے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس حضرت عبداللہ بن مسعود اور اکثر صحابہ اور جمہور امت کا عقیدہ یہی ہے کہ میراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار اس شان سے کیا کہ مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآَ مِنْ آئیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جسے بیان کر دیا پھر فرمایا مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَنْحِسَارٍ وَفْتَرَزٍ فرمایا اور یہ جو دیدار کیا ہے نا یہ تو انہوں نے کہا نا پہلے شعر میں کہ رَعَ النَّبِيَّ رَبَّنْ كَلَّمَا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا اور کلام بھی کیا لیکن آگے فرمایا مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ ہم کیف کی بات نہیں کریں گے کل ایک آپ کا عزیز طالب علم مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے سمہ بسر اور کلام کی بات کی ہے تو اس میں بھی تو تشبیح ہو جاتی ہے یہ بڑا اچھا اس نے سوال کیا کہ ہاتھ کی تشبیح کا آپ نے منع کیا پاؤں کی تشبیح کا تو سمہ بسر اور کلام میں بھی تشبیح ہو جاتی تو میں نے کہا یاد رکھو جب ہم اللہ کے لیے سمہ بسر اور کلام مانتے ہیں تو مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیفہ نہیں کہیں گے کہ کیسے اللہ کے لیے نہ کان ثابت کریں گے نہ آنکھ ثابت کریں گے نہ زبان اور دانت ثابت کریں گے ہم کہیں گے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے بولتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے کیسے کے چکر میں ہم نہیں پڑھیں گے کیسے کے چکر میں ہم نہیں پڑھیں گے تو اسی طرح یہاں بھی انہوں نے کہا مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ اب کیف سے مراد کہ کیسے اللہ کو دیکھا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے وَفْتَرَدَ عَلَيْهِ خَمْسًا بَعْدَ خَمْسِينًا فَرَض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی امت پر اللہ نے پہلے پچاس نمازیں فرض کی اور پھر پچاس سے کم کر کے کتنی کر دی پانچ کر دی تو فرمایا وَفْتَرَدَ عَلَيْهِ خَمْسًا بَعْدَ خَمْسِينًا فَرَض خمسین یعنی پچاس کے بعد پھر پانچ کر دی وَبَلَّغَ الْأُمَّةَ بِالْإِسْرَائِي پھر حضور واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے امت کو محراج کے بارے میں بتایا وَفَرْدِ خَمْسَةٍ بِلَا اِمْتِرَائِي اور بتایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر پانچ نمازیں فرض کی ہیں بلا امتراء بغیر کسی شک و شبہ کے اب ان کو پڑھتے رہنا قَدْ فَعْزَ صِدِّيقٌ بِتَصْدِيقٍ لَهُ تو سب سے پہلے آپ کے موجزہ محراج کی جس نے تصدیق کی اس کا نام حضرتِ ابو بکر صدیق ہے وہ لیے اس کا نام کیا ہے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قَدْ فَعْزَ صِدِّيقٌ بِتَصْدِيقٍ لَهُ وَبِالْعُرُوجِ صِدْقُ وَعْفَأَهْ لَهُ اور عروج یعنی بلند ہو کر حضور کے صحابی ابو بکر صدیق ہیں اور حضور خود صدق ہیں بولیے حضور کیا ہیں صدق یعنی سراپا سچ ہیں سچائی ہیں اور جب حضور بلند ہوئے تو حضور نے یعنی اس صدق نے اپنے اہل کو پا لیا یعنی مولا کو پا لیا تو یہاں پر ایک شعر میں حضور کا ذکر بھی ہو گیا اور حضرتِ ابو بکر صدیق کا ذکر بھی ہو گیا یہاں شعر نمبر اکامن پہ فرماتے ہیں وَحَازِهِ عَقِيدَةٌ مُخْتَصَرَةٌ وَلِلْعَوَامِ سَحْلَةٌ مُيَسَّرَةٌ اور یہ مختصر عقیدہ ہے جو عوام کے لیے آسان بھی ہے اور بہت نفع بخش بھی ہے جو میں نے تمہارے لیے لکھا ہے وَحَازِهِ عَقِيدَةٌ مُخْتَصَرَةٌ وَلِلْعَوَامِ سَحْلَةٌ مُيَسَّرَةٌ جو بڑا آسان ہے اور اپنا نام بھی لکھ دیا تاکہ لوگ ان پہ سلام بیچتے رہیں فرمایا ناظِمُ تِلْكَ اَحْمَدُ الْمَرْزُوقِ مَنْ يَنْتَمِي لِسَّادِقِ الْمَسْدُوقِ سبحانہ فرمایا اس قصیدے کو نظم میں لکھنے والے کا نام احمد مرزوکی ہے کیا نام احمد مرزوکی ہے مرزوکِ قبیلہ ہے جس سے تعلق رکھتے تھے اور اگلے شعر میں اپنی شان بھی بتا دی کہ میری شان کیا ہے مَنْ يَنْتَمِي لِسَّادِقِ الْمَسْدُوقِ کہ میرا تعلق حضور کی آلِ اطہار کے ساتھ ہے میں نے شروع میں بتایا نا کہ حسنی حسینی سید ہیں تو ساتھ وہ بھی بتا دیا مَنْ انتماع کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نسل سے ہونا تو مَنْ يَنْتَمِي لِسَّادِقِ الْمَسْدُوقِ میں وہ ہوں جو صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم صادق جو خود سچے ہیں اور مصدوق جن کی تصدیق کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ میں جو نازم ہوں میں احمد مرزو کی ہوں اور میں حضور کی نسل پاک سے تعلق رکھتا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا اب آخری چھے یا پانچ شیر میں آپ دعا کر رہے ہیں آئیں میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں مل کے پڑھیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّا سَلَّمَا عَلَى النَّبِيِّ خَيْرِ مَنْ قَدْ عَلَّمَا وَالْآلِ وَالصَّحْبِي وَكُلِّ مُرْشِدٍ وَكُلِّ مَنْ بِخَيْرِ هَدِيٍّ يُقْتَدَا وَأَسْأَلُ الْكَرِيمَ اِخْلَاسَ الْعَمَلِ وَنَفْعَ كُلِّ مَنْ بِهَا قَدْ اشْتَغَلْ اَبْ يَاتُهَا مَيْزٌ بِعَدِّ الْجُمَّلِ تَعْرِيخُهَا لِحَيُّ غُرٍ جُمَّلِ سَمَّيْتُهَا عَقِيدَةَ الْعَوَامِ مِنْ وَاجِبٍ فِي الدِّينِ بِالْتَّمَامِ تو یہاں پہ الحمدلللہ یہ ختم ہوا اب اس کا ترجمہ سن لیں والحمدلللہ اور ساری تعریفیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے وَسَلَّا سَلَّمَا اور درود اور سلام ہے الَنْنَبِي اس پاک نبی پر خیرِ مَنْ قَدْ عَلَمَا وہ سب سے بہترین ہیں کہ جن کو بھیجا گیا ہے جن کو بھیجا گیا ہے وَالْعَالِ اب شروع میں بھی حضور اور آل پر درود تھا آخر میں بھی یہ کہتے ہیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی وَالْعَالِ وَالصَّحْبِي حضور کی آل پر درود ہو وَالصَّحْبِي اور صحابہ پر درود ہو وَقُلِّ مُرْشِدِ میں آج یہاں رکھ کے کہوں آلِ سنت میں بھی یہ وائرس آ گیا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور آلِ اطحار پر پڑھتے ہیں کچھ ایسے سننی بھی ہیں صحابہ کو گول کر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے صحابہ پر درود پڑھنا قرآن سے نعوذ باللہ ثابت نہیں ہے آل پر درود پڑھنا ثابت ہے تو یہ عقیدہ آپ کو بتا رہا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو سات حضور کی آل پہ بھی پڑھو اور کس پہ پڑھو حضور کے اصحاب پہ بھی پڑھو یہ ہمارا عقیدہ ہے وَالْعَالِ وَالصَّحْبِي وَكُلِّ مُرْشِدٍ اور ہر مرشد ہر رہنمائی کرنے والے پر بھی درود و سلام کو وَكُلِّ مَنْ بِخَيْرِ حَدِيٍّ يُقْتَدَى اور ہر اس بندے پر درود اور سلام ہو جس نے بہترین ہدایت کی پیروی کی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہے وَأَسْأَلُ الْكَرِيمَ اِخْلَاصَ الْعَمَلِ اور میں اپنے کریم رب سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے عمل میں اخلاص عطا فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل میں اخلاص عطا فرمائے اخلاص کسے کہتے ہیں کہ بندہ جب عمل کرے تو کسی مخلوق پر نظر نہ رکھے بلکہ کس پر نظر رکھے خالق پر نظر رکھے اس کو کسی اور سے تعریف نہ چاہے بلکہ صرف اپنے رب سے کہ کرم کیا سوال کرے وَأَسْأَلُ الْكَرِيمَ اِخْلَاصَ الْعَمَلِ وَنَفْعَ كُلِّ مَنْ بِهَا قَدْ اشْتَغَلِ اور میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک جو بندہ اس کسیدے سے مشغول ہو جو بندہ اس کسیدے سے مشغول ہو یعنی اس کو پڑھے اس کو نفع ملے اس کو کیا ملے؟ نفع ملے عَبْ يَاتُهَا مَيْزٌ بِعَدِّ الْجُمَّلِ یہ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا ہمارے جو علماء تھے نا وہ علم العداد کے ماہر تھے اور علم العداد ہوتا ہے عَبْ جَدْ هَوَّذْ هُتِّي قَلِمًا سَعْفَسْ قَرْشَتْ سَخْخَسْ دَزْدَ اٹھائی صوروف ہیں ایک خاص ان کی ترتیب ہے ہر عدد کا ایک نمبر ہے پھر اس نمبر سے عدد نکالے جاتے ہیں مثلا حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عدد یہ جو علم العداد ہے اس کے اعتبار سے اس کے نمبر کتنے ہیں نائنٹی ٹو بانوے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے عدد کتنے ہیں کہ سات سو چھاسی نہیں بلکہ سات سو ستاسی کیوں آپ فرماتے تھے بسم اللہ تو با اور سین کے درمیان ایک علف بھی ہے اصل میں کیا ہے بے اسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ کیوں کہ حمزہ وصلی گر جاتا ہے لیکن اس ایک علف کا نمبر ہے ایک علف کا نمبر کتنا ہے ایک تو سات سو چھاسی میں ایک شامل کریں تو کتنے بن جاتے ہیں سات سو ستاسی تو آپ سات سو چھاسی نہیں لکھتے تھے بلکہ سات سو ستاسی لکھتے تھے اور حضور زیاء علومت اپنے شیخ کی اقتداء میں اسی طرح لکھتے تھے تو یہاں کتنے پیار سے انہوں نے اپنے قصیدے کے شیروں کی تعداد علم العداد سے لکھ دی مئیزن کیا لکھا ہے مئیزن اب آپ اگر علم العداد میں جا کے نمبر نکالیں گے نہ کہ میم کے دس نمبر ہیں اور زا کے کتنے ہیں یا کے کتنے ہیں تو جب ان تینوں کے نمبر جمع کریں گے تو ففٹی سیون تعداد بنے گا کتنی بنیں گی ففٹی سیون تو وہ فرماتے ہیں اب یاتوہا میزن بعدل جملی کہ جملوں کی شمار کے اعتبار سے اس کے اب یات میزن ہیں اس کے اب یات کیا ہیں میزن اب کون سمجھے کہ میزن کیا ہے تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا جو علم العداد جانتا ہے وہ فوراں عدد نکال کے نکال لے گا کہ اس کے عدد کتنے ہیں تاریخوہا لی حیو غرن جملی اور میں نے کس دن یہ لکھا ہے عبر کرم شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ رحمت کی برسات تو کس دن میں نے یہ لکھا ہے تو آپ نے یہ تاریخ نکال لی ہے تو کہتے ہیں اس سے نکال لیں لی حیو غرن لی حیو غرن معنی اس کا یہ بنتا ہے میرا ایک روشن محلہ ہے میرا ایک روشن ایک بستی میری ہے جو بڑی روشن ہے محلہ میرا بڑا روشن ہے تو اب انہوں نے لی حیو غرن کو بین القوسین کر دیا کہ اس سے عدد نکال لینا تو جب عدد نکالے گئے تو وہ بارہ سو اٹھاون بنے کیا بنے بارہ سو اٹھاون ہجری یعنی گویا کہ جس سال میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھا وہ کون سا سال تھا بارہ سو اٹھاون اب یہاں بارہ سو اٹھاون عربی میں تو نہیں لکھ سکتے تھے تو انہوں نے کہا تاریخ ہا لی حیو غرن جمعہ لی کہ اس کا اگر تم نے تعداد نکال لی ہے تو لی حیو غرن کے نمبر نکال لینا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس سال میں یہ قصیدہ لکھا تھا سمیتوہا عقیدت العوام میں نے اس کا نام عقیدت العوام رکھا ہے من واجب فی الدین بالتمامی اور میں نے وہ ساری چیزیں اس میں لکھ دی ہیں جن کا جاننا دین میں لازم ہے جن کا جاننا دین میں لازم ہے وہ ساری اس میں جمع کر دی تو الحمدللہ ہم نے یہ قصیدہ قراءتاً مکمل کر لیا اب میں اس کی جو سند ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور رٹن شکل میں انشاءاللہ قبلہ علامہ محمد زیاء الحق گولروی صاحب جو ہیں ان کو میں پیش کر دوں گا جتنے طلبات شریک ہوئے ہیں اور جن نے سنا ہے وہ ان کا نام لے کے سب کو وہ سند پیش کریں گے لیکن ابھی اس کا صرف یہاں پہ جو اس کی سند ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں درود پاک پڑھیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابک یا حبیب اللہ تو حضرات محترم الحمدللہ اروی حاضح القصیدہ المسمع بعقیدت العوام عن شیخنا الدکتور المحدث مصطفی ابو زید رشوان الازہری و هو یروی عن السید عبد الرحمن بن العلامہ المسند عبد الحی القطانی و هو یروی عن والده عن محمد الطیب النیفر و هو یروی عن احمد زینی الدحلان و هو یروی عن المؤلف عن سیدنا الشیخ احمد المرزوقی المالکی رحمہ اللہ تعالی و بہاز السند المتواتر منی الی المؤلف اجیزو کم بہاز القصیدہ بسند المتصل تو میں نے اس کی سند آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ میرے استاد اگرامی مصر میں اس وقت موجود ہیں ان کا نام ہے شیخ ڈاکٹر مصطفی ابو زید رشوان انہوں نے اس قصیدے کو حضرت سیدنا الشیخ اپنی سند کے ساتھ احمد زینی دحلان جو مکہ کے عظیم محدث گزرے ہیں ان سے روایت کیا انہوں نے محمد طیب النیفر ان سے روایت کیا اور انہوں نے اس قصیدے کو اپنی سند کے ساتھ حضرت مصنف سیدنا الشیخ احمد مرزو کی المال کی رحمت اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اور اسی سند کے ساتھ جتنے حاضرین ہیں میں سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں آپ کہیں ہم قبول کرتے ہیں یہ یہ پرانے علماء کا طریقہ ہے کہ وہ جب کوئی کتاب پڑھاتے تھے تو اس کی سند کی اجازت دیتے تھے تو الحمدللہ ہم نے مصر سے جو اجازت حاصل کی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ تحریری شکل میں ایک سرٹیفیکیٹ کی شکل میں آپ کو ملے گی کہ آپ نے عقیدت العوام پڑھا پھر اس کی سند متصل کے ساتھ اجازت حاصل کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس عقیدے میں بیان ہوا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہیات نبوات سمعیات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کا جو مفصل بیان ہوا ہے اللہ کریم ہمیں اس کو سن کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جتنے علماء بیٹھے ہیں میں خصوصا ان حضرات سے یہ گزارش کروں گا یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ہم پاکستان کے مدارس اور مساجد میں اس عقیدے کا احیاء کرنا چاہتے کہ یہ رواج پائے یہ آگے پھیلے کیونکہ سراپا برکت چیز ہے اس میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے کوئی اختلافی بات نہیں خالصتا دین کا خلاصہ ہے یہ تو میں تمام علماء سے گزارش کروں گا جو یہاں شریک ہوئے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جس مسجد میں ہیں جس مدرسے میں ہیں وہاں اس فیض کو آگے جاری کریں ایک دفعہ طلباء کو پڑھائیں پھر انہیں کہیں کہ وہ آگے پڑھائیں اور وہ اسی طرح یہ وسیعت کرتے رہیں تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے اور عقیدے کا یہ پیغام آگے پہنچتا رہے ماشاءاللہ جامعہ المصطفی چکوال کی ٹیم نے اس پورے سیشن کو لائیو بھی آپ تک پہنچانے کو بندوبست کیا تو جتنے لوگ ہمیں لائیو سن رہے ہیں یا سنیں گے میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ عقیدت العوام کے ان ستاون اشعار کو خود سمجھیں پھر اپنی اپنی مساجد اور مدارس میں اس کے دروس منعقد کریں ہماری خواہش تھی کہ ہم تین دنوں میں اسے مکمل کریں کیونکہ مواد اتنا تھا کہ اس کو دو دنوں میں مکمل کرنا بڑا مشکل تھا لیکن ایک دفعہ الحمدللہ ہم اس سے مرور الکرام اسے کہتے ہیں کہ ایسے ہم گزر گئے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس سے دو دنوں میں گزر گئے اب اس میں جتنی آپ تفصیل شامل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں مثلا جب آپ ذکر کریں نا پچیس انبیاء کا تو کوشش کریں ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا آپ ان انبیاء کے متعلق جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ دو دو تین تین آیتیں ساتھ ذکر کرتے جائیں مین مین ان کا تعرف ہوتا چلا جائے گا پھر جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادیوں کا ذکر کریں تھوڑا ان کی شخصیت ان کے خامد کون تھے ان کے بیٹے کون تھے آگے ان کی نسل وہ ذکر کریں پھر جب آسمانی کتابوں کا ذکر کریں تھوڑا اس کی ڈیٹیل تو اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو عقیدت العوام کا ہفت روزہ سیشن بھی کر سکتے ہیں تین روزہ بھی کر سکتے ہیں اور دس روزہ بھی کر سکتے ہیں جتنا گل ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا تو اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا قبلہ حیدری صاحب کا زیاء العق صاحب کا اور جملہ علماء کرام جو اس میں شامل ہوئے بالخصوص علامہ محمد اصغر زیاء صاحب آج علامہ محمد انیس صاحب اور بہت سارے علامہ علامہ محمد عاقب صاحب علامہ محمد عرفان صاحب کچھ نام میں لے سک رہا ہوں کچھ نہیں لے پا رہا تو جتنے بھی علماء اس میں شریک ہوئے ہیں سب علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين